مزار اکبال کے ساتھ اس کو ہم ویریبل پاور سپلائی بنا سکتے ہیں مثلا اگر بارہ بولٹ کا ٹرس فارمر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک سے بارہ کے درویان کہیں بھی اس کو اڈجسٹ کر کے اپنی مرضی کے وولٹیج حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل دبا کے آل پر کلک کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا ہمیں ایک ٹرس فارمر چاہیے ہوگا تو جو کمپننٹس باقی اس میں استعمال ہونے والے ہیں تو ان میں ہیں ڈائیوڈ اس طرح کے اگر ایک کمپیر کا ہے تو اس کے لیے آپ کو ون ان فور جیرو زور سیمون چھوٹے ریکٹی فائرز استعمال کرنا پڑیں گے اس کے بعد ایک آئی سی استعمال کریں گے ہم ایل ایم تین سو سترہ اس کا نمبر ہے اور اس کے علاوہ ایک ویریبل پوٹینشو میٹر جس کو ویریبل ریزیسٹر بھی کہتے ہیں پانچ کلو ہم کی یہ استعمال کریں گے اس کے بعد دس مایکرو فیرڈ پچاس وولڈ کا ایک کپیسٹر ہو گیا اور ایک ون مایکرو فیرڈ پچاس وولڈ کا کپیسٹر اس میں ہم استعمال کریں گے اس کے بعد ایک ریزیسٹر ہمارے پاس آ جائے گی ٹو پوائنٹ ٹو کلو ہم کی اور ایک ریزیسٹر ہوگی دو سو بیس ہم کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک کوئی بھی آپ جو ہے ہیٹسنگ لے سکتے ہیں کسی طرح کا بھی آئی سی کو لگانے کے لیے اس کے علاوہ آپ اگر یہ بریج ریکٹی فائر نہ بنانا چاہیں تو آپ بنا بنایا بریج ریکٹی فائر اس طرح کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دو جو سینٹر والے دو پوائنٹ ہیں یہ ٹرانسفارمر کے لیے جہاں پہ ایسی دینا ہے ہم نے اور یہ نیگٹیو کے لیے اور یہ پاسٹیو کا نشان ہے اگر ہم نے چوبیس وولٹ آوٹپٹ حاصل کرنی ہے ڈی سی تو اس کے لیے ہمیں ایک سینٹر ٹرانسفارمر استعمال کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے بارہ وولٹ سے ویری ایبل کرنا ہے یعنی ایک سے بارہ وولٹ کے درمیان نہیں رہنا ہے تو آپ کو ایک سنگل ٹرانسفارمر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بارہ سیرو بارہ وولٹ کا ٹرانسفارمر ہے یہ سینٹر ٹرانسفارمر بھی کہلاتا ہے تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک بارہ وولٹ ہوتے ہیں اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک بارہ وولٹ ہوتے ہیں جو سینٹر والا پوائنٹ یہ کامن ہوتا ہے دونوں کا اگر ان دونوں وائنڈنگز کو اس میں دو وائنڈنگز ہیں جس کا یہ سینٹر والا کامن پوائنٹ ہے ان دونوں وائنڈنگز کو سیریز میں کر دیں گے تو یہ بارہ اور بارہ چوبیس وولٹ آوٹپٹ ہمیں دے گا ٹھیک ہے اور اگر ایک وینڈنگ یوز کریں گے تو بارہ وولٹ کی ہوگی اگر ہم نے اس کو بارہ وولٹ کے لیے استعمال کرنا تو ہم یہ سینٹر والا اور یہ والا پوائنٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس کو چوبیس وولٹ کے لیے استعمال کرنا تو ہم نے سینٹر والا پوائنٹ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا بلکہ یہ جو سائڈوں والے دو پوائنٹ ہیں بارہ بارہ وولٹ والے ان کو یہ سیریز میں ہو جائے گا تو یہ چوبیس وولٹ کے لیے ہم یہ سائیڈوں والے دونوں پوائنٹ استعمال کریں گے تو اس کے لیے اگر آپ جو بریج ہم بنائیں گے اس کے پاور سپلائی کے لیے اس کے آوٹپٹ ڈی سی آوٹپٹ کے لیے تو اس کو بریج کو ہم اگر یہاں پہ لگائیں گے ان دو پوائنٹ پہ تو ہمیں بارہ بولڈ آوٹپٹ ملیں گی اور اگر اس بریج کو ہم ان دو سائیڈوں والے پوائنٹ پہ لگائیں گے تو ہمیں چوبیس وولڈ آوٹپٹ ملے گی جس کو ہم variable کر کے adjust کر سکتے ہیں تو اس لئے چلے ہیں سب سے پہلے ہم ایک bridge بنا لیتے ہیں rectifier کا تو اس سے پہلے ایک وڈیو میں ہم DC power supply بنانے کا output DC حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں تو اس وڈیو کا link بھی میں description میں دے رہا ہوں تو مزید ہم بنا کے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے bridge power supply بنانی ہے جی تو ہمارا bridge ready ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم transformer کے ساتھ connect کریں گے تو bridge ہم نے کس طرح بنایا جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک چار rectifierز اس سے استعمال ہوتے ہیں دو rectifierز کے جو ہے وہ cathode ہم آپس میں ملا دیں گے یعنی کہ positive points اس کا بھی positive ہے اس کا بھی positive آپس میں ملا دیئے اور ان دو rectifierز کے یہ دو negative point آپس میں ملا دیئے positive input کے لئے جو positive ہوتا ہے وہ یہ anode ہوتا ہے کیونکہ اس پہ ہم positive دیتے ہیں اور output کے لئے positive جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے تھوڑ سے ہم positive لیتے ہیں اس طرح اس کی ہم consider کرتے ہیں یہ ہے والی positive تو ان دو rectifierز کے negative آپس میں ہم نے ملا دیئے اب ان کے positive اور negative ان کے اور positive اور negative ان دونوں کے دو pairs کے آپس میں positive اور negative ملا کے ہم نے اس کا bridge بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ silver پٹی ہے اس کو ہم پاسٹیو کنسیلڈر کر رہے ہیں اوٹ پوٹ کے لیے تو اب اس کو ٹراس فارمر کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ ہم نے بریج جو ہے وہ کس طرح بنایا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پاسٹیو اور نیکٹیو ریکٹیفائر کے جو سائیڈ ملی ہوئی ہے پاسٹیو اور نیکٹیو والی سائیڈ وہ ٹراس فارمر کے ایک جگہ پہ ہم نے کنیکٹ کرتے نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ لگا دیں بے شک تو چلیئے اس کے ساتھ اب اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ بریج میں نے کافی بڑا بنایا ہے کیونکہ میں نے یہ ڈائیوڈز جو ہے یہ بعد میں یوز کرنے ہیں یہاں سے اتار کے صرف آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں تو اس لیے میں نے ان کے لیگز کو کٹنی کیا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا کے لگا سکتے ہیں اور اب اس کا جو دوسرا ٹراس فارمر کا سینٹر ٹیپ ہم یوز نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے آؤٹپوٹ اس کے چوبیس فولٹ لینے ہیں تو ٹراس فارمر کے ایک پوائنٹ پہ ہم نے وائر کٹ اپڑا لگا کے ڈائیوڈز کے یہ والا جو پوائنٹ ہے پاسٹیو اور نیکٹیو والا اس کے ساتھ لگا دیں گے تو اب اس کے یہ ہمارے پاس آگے ایسی والے دو پوائنٹ جہاں پہ ہم نے ٹراس فارمر لگا دیا اس پہ اور اس پہ اب یہ پاسٹیو ایک سائٹ آگے ہمارے آؤٹپوٹ آگئی ڈی سی جو ہے اور یہ ڈی سی نیکٹیو سائٹ آگئی ہے ہمارے پاس تو اس ٹراس فارمر سے جو آؤٹپوٹ ہم نے لینی ہے ان پوائنٹ پہ ہم ایک کپیسٹر لگا لیں گے دو ہزار دو سو مایکرو فیرڈ پچاس ورڈ کا کپیسٹر ہے یہاں پہ آپ تین ہزار تین سو مایکرو فیرڈ کا کپیسٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے دو آؤٹپوٹ والے پوائنٹ ہیں اس میں کپیسٹر کی پاسٹیو سائٹ جو ہے اس پہ ہم ایک پاسٹیو وائر کا ٹکڑا لگا لیں گے اور نیکٹیو سائٹ پہ ایک بلیک وائر کا ٹکڑا لگا لیں گے یہ ہماری آؤٹپوٹ ہوگی اور اسی کو ہم ان ریکٹی فائرز کے اوپر لگا لگتے ہیں جی تو یہ ہمارے باس فائنلی آؤٹپوٹ کے دو پوائنٹس آگے پاسٹیو اور نیکٹیو جو کہ چوبیس وولٹ یہاں پہ ہمیں بلیں گے اب ہم اس سرکٹ بناتے ہیں جس سے ہم نے اس کو گریے بل کرنا ہے اس پاور سپلائی کو تو اس سرکٹ کے لیے جو کمپننٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے جو یہ ہے ایک آئی سی ایل ام تین سو سترہ تو سب سے پہلے اس کے پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں ایک پوائنٹ یہ ایک نمبر ہے یہ دو ہے اور یہ تین ہے ٹھیک ہے اس کا جو تین نمبر پن ہے یہ اس کی انپوٹ ہے اور اس کی جو دو نمبر پن ہے یہ اس کی آؤٹپوٹ ہے اور اس کی ایک نمبر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ یوز کرنے گے جسٹیبل ٹھیک ہے تو اس کی یہ تین پوائنٹس ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اس میں تو سوری میں یہ ایک لیڈی بھی دکھانا بھول گیا آپ کو اس کی یہ لیڈی کے جو بڑی لیگ ہوتی ہے یہ والی پاسٹیو ہوتی ہے اور یہ جو چھوٹی ہوتی ہے یہ نیکٹیو ہوتی ہے اس میں ہم ایک لیڈی بھی یوز کریں گے تو چلیے دوستو اب ہم اس کا ایک ڈیاگرام تھوڑا سا سکیچ کر لیتے ہیں تو اس ڈیاگرام کے مطابق اس سرکٹ کو ہم نے بنانا ہے تو اس کا ڈیاگرام ہم نے سکیچ کر لیا یہاں پہ یہ اپنی آسانی کے لیے ویسے میں آپ کو ڈیاگرام دکھا چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں آئی سی سے تو یہ آئی سی کا پوائنٹ پن نمبر 1 ہے یہ آئی سی کی پن نمبر 2 ہے اور یہ آئی سی کی پن نمبر 3 ہے یہاں پہ ہم نے انپٹ وولٹیج دینے ہے اس سے آؤٹپٹ لینے ہے اور یہ اس کو ویری کرے گی جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی کی پن نمبر 1 کے اوپر کیا یہ تین چیزیں لگی ہوئی ہیں ایک تو ریجسٹر ہے دو سو بیس کلو اوم کا ایک سرہ اور ایک ویری ایبل کا ایک پوائنٹ ہے اور ویری ایبل کا جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یہ بی سی کی اوپر ہے یعنی ویری ایبل کے دو پوائنٹ کو شارٹ کر کے آئی سی کی پن نمبر 1 پہ لگایا ہوئے ہیں اور اسی پن نمبر 1 کے ساتھ دو سو بیس اوم کی ایک ریجسٹر لگائی ہے تو چلیئے اب ہم سب سے پہلے جو دو سو بیس اوم کی ریجسٹر ہے اس کو ہم ویری ایبل کے پوائنٹ دو پوائنٹس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کو شارٹ بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ دونوں پوائنٹس کو جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی کی پن نمبر جو 1 ہے اس کے اوپر دو سو بیس اوم کی ریجسٹر ایک لگی ہوئی ہے یہ ریجسٹر ہم نے پن نمبر آئی سی کی 1 کے اوپر لگانی ہے ایک سائیڈ پہ اور اسی سائیڈ کو ویری ایبل کے ساتھ لگا کے ویری ایبل کے دو رہوں پوائنٹس جو ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے اور یہ سینٹر والا دو پوائنٹس آپ اس میں ملا کے اس کے ساتھ دو سو بیس اوم کی ریجسٹر لگا کے اس کو ہم نے آئی سی کی پن نمبر ون کے ساتھ لگانا ہے تو چلیے اس کو پن نمبر ون کے ساتھ آپ لگا دیتے ہیں اس کے یہ آئی سی کی پن نمبر ون کے ساتھ یہ تینوں جگہ پوائنٹس جو ہیں وہ اٹیج کر دیئے تین پوائنٹس ویریابل کا سینٹر والا ویریابل کا ایک سائیڈ والا اور ایک دو سو بیس اوم کی ریزسٹر والا اور اب اس دو سو بیس اوم کی ریزسٹر کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو ہم آئی سی کے پن نمبر دو کے ساتھ لگا رہا ہے یہ دو سو بیس اوم کا یہ دوسرا سرہ آگیا اس کو آئی سی کے پن نمبر دو پہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے آئی سی کے پن نمبر دو بھی ہمارے پاس لگ چکی ہے اس میں اب آئی سی کے جو پن نمبر تین ہے یہ والی ہے خالی ہمارے پاس جو پن ہے تو اب دیکھیں آئی سی کے پن نمبر تین پہ کیا لگا ہوا ہے آئی سی کے پن نمبر تین پہ یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے ون مایکرو فیرڈ کا تو یہ ون مایکرو فیرڈ کا جو کپیسٹر ہے اس کی جو ہے پاسٹیف سائیڈ ہے یہ پاسٹیف سائیڈ جو ہے وہ آئی سی کے پن نمبر تین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ اس کی پاسٹیف سائیڈ ہم آئی سی کے پن نمبر تین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آئی سی کے پن نمبر تین کے ساتھ کپیسٹر جو ہے ون مایکرو فیرڈ کا اس کی ایک سائیڈ لگا دی ہم نے اور اب اسی کے اوپر پوائنٹ نمبر تین کے اوپر آئی سی کا یہ پوائنٹ نمبر تین کے اوپر ہی ٹو پوائنٹ ٹو کلو ہم کی ایک ریزسٹر جو ہے یہ بھی لگائی ہوئی ہے تو یہ ایک دو اشاریہ دو کلو ہم کی ریزسٹر جو ہے یہ بھی ہم اسی پوائنٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ آئی سی کے پن نمبر تین پہ آگئی یہ دو چیزیں ہیں اب دیکھیں کہ یہ ریزسٹر کا جو دوسرا پوائنٹ ہے دو شاری دو کلو ہم کا اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے ایل ایڈی کی پاسٹیف سائٹ ٹو پوائنٹ ٹو کلو ہم کی ریزسٹر کے ساتھ ہم نے ایل ایڈی کا پاسٹیف پوائنٹ لگا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ایل ایڈی بھی کنیکٹیٹس میں ہو چکی ہے اب اس کا ایل ایڈی کا ایک پوائنٹ ہمارے پاس نیکٹیف خالی بچا اس ون مایکرو فیرڈ کا ایک نیکٹیف پوائنٹ ہمارے پاس خالی بچا تو ان دونوں نیکٹیف پوائنٹس کو ہم آپ اس میں ملا دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ پیسٹر ون مایکرو فیرڈ یہاں پہ ہے اس کا نیکٹیف پوائنٹ یہ ہے اور یہ ایل ایڈی کا نیکٹیف پوائنٹ ہے ہے تو ان دونوں کو ہم آپس میں اس طرح کنیکٹ کر دیں گے تو یہ LED کا اور کپیسٹر کا 1 مایکرو فیرڈ کا نیکٹیو پوائنٹ بھی ہم نے آپس میں ملا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ایک یہ ریجسٹر 220 اوم کی لگ چکی ہے ویری ایبل جو ہے اس کا ایک پوائنٹ ہمارے پاس جو خالی بچا ہے اس کو بھی ہم نے نیکٹیو کے ساتھ ملانا ہے تو تو وائر کا اس ٹکڑا ایک لے کے اس کے ذریعے ہم نے اس کو ملا دیا ویری ایبل کا ایک پوائنٹ جو ہے ہم نے نیکٹیو کے ساتھ لگا دیا اب دیکھیں نیکٹیو پہ یہ کون کون سے تین پوائنٹس آ رہے ہیں ایک LED کا ایک 1 مایکرو فیرڈ کے کپیسٹر کا اور ایک ویری ایبل کا دس مایکرو فیرڈ کا کپیسٹر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھیں کہیں کہاں پر لگا ہوا ہے یہ آوٹپوٹ کے لئے ہے یہ دو پوائنٹس جو ہیں اس کے یہ آوٹپوٹ کے لئے ہیں ٹھیک ہے یہ آوٹپوٹ یہاں سے ہمیں ملے گا اور یہاں سے نیکٹیب تو پاسٹیب والی سائیڈ پہ ہم نے یہ کپیسٹر جو ہے دس مایکرو فیرڈ کا یہ جو کپیسٹر ہے اس کی پاسٹیب سائیڈ پاسٹیب پہ اور نیکٹیب سائیڈ آؤٹ پوٹ کی نیکٹیب والی سائیڈ پہ لگانی ہے یہ دو نمبر پین ہے سینٹر والی ٹھیک ہے یہ جو کم کمبائن کی ہوئی ہیں نیکٹیب سائیڈ ان کے اوپر کپیسٹر کی اس نیکٹیب سائیڈ کو لگا دیا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سرکٹ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم انپوٹ دیں گے اور آوٹ پوٹ اس کا چیک کریں گے تو اس کو انپوٹ دینے کے لیے اب ہم نے ٹراس فارمر کی جو آوٹ پوٹ لی ہے اس کی پاسٹیپ اور نیکٹیپ دو پوائنٹس ہیں ان کو اس کے ساتھ کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی یہاں پہ ہم نے نیکٹیپ انپوٹ دینا ہے اور یہاں پہ پاسٹیپ کرنٹ انپوٹ دینا ہے اس کا یہ ہم بارہ سے چوبیس وولٹ تیس وولٹ تک اس کو دے سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ چوبیس وولٹ لیا ہے ٹراس فارمر سے بریج بار سپلائی بنا کے جو ٹراس فارمر سے لیا ہے اس کا پاسٹیپ پوائنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی کی پن نمبر تین اور یہ ٹو پائنٹ ٹو کلو ہم کی اور یہ کپیسٹر کا پاسٹیپ پوائنٹ وائن مایکرو فارڈ کا یہ تین نمبر پین جو ہے اس کی آئی سی کی یہ اس کی انپوٹ کی ہوتی ہے میں نے آپ کو جو پہلے بتایا تو اس کے اوپر ہم ٹراس فارمر کی جو اوٹ پوٹ لی تھی وہ اس کے اوپر ان کریں گے ٹھیک ہے تو اب ٹراس فارمر کی یہ جو نیکٹیپ سائیڈ ہے یہ کہاں پہ ہے یہ تمام چیزیں یہاں پہ آکے کمبائن ہوگی تو یہاں پہ ہم نے اس کی نیکٹیپ سائیڈ جو ہے ٹراس فارمر کے وولٹیج والی وہ لگا دینی ہے تو یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے اس طرح بنا رہا ہوں ادر وائز ہم اس کو ویرو بورڈ یا پی سی بی ڈیزائن کر کے اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ پوائنٹس جو لگائے ہیں ان کی لگز کاٹی نہیں ہیں کیونکہ یہ کمپننٹس میں دوباری یوز کرتا ہوں اس لئے میں ان کے میں نے ان کی لیکس جو ہیں وہ نہیں کاٹی اور اسی طرح آپ کو سمجھانے کے لئے صرف بنا کے دکھا رہا ہوں تو اب آپ اچھے سے اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا تو اس کو میں آپ مختلف اینگل سے چیک کرواتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک بار پھر سے ہم سمجھ بھی لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس ڈائگرام کے ساب سے بنایا تو ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی جو ہے اس کا پن نمبر ون جو ہے اس کے اوپر ٹو 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 اوم کی ایک ریزسٹر ہے یہ پن نمبر ون ہے اس کے اوپر یہ ٹو 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 اوم کی ریزسٹر بھی لگی ہوئی ہے اور ویریبل کے دو پائنٹ جو شارٹ کی ہوئے ہیں یہ سینٹر والا اور یہ والا یہ دو پائنٹس میں ہیں وہ بھی آئی سی کی پن نمبر ون پہ ٹھیک ہے تو آئی سی کی پن نمبر ون جہاں پر کور ہو گئی اب آئی سی کی پن نمبر ٹو پہ آ جاتے ہیں پن نمبر ٹو یہ آ گئی آئی سی کی پن نمبر ٹو کے اوپر جو ہے یہی دو سو xo کو ہوم کا دوسرا سرا پہ آئی سی کی پن نمبر ٹو پہ ہے جو ہے وہ بھی ایسی ٹو نمبر پہ اوپر لگی ہوئی ہے اور یہی سے ہم نے آوٹ پوٹ لینا ہے ٹھیک ہے اب آئی سی کی پن نمبر تین پہ آجاتے ہیں تو پن نمبر تین کے اوپر ایک ون میکرو فیررڈ کا کپیسٹر ہے جو کہ اس کی پاسٹیف سائیڈ لگی ہوئی یہ ون میکرو فیررڈ کا کپیسٹر اس کی پاسٹیف سائیڈ یہاں پہ ہے 2.2 کلوم کی ریزسٹر جو ہے جو کہ یہ لیڈی کو کرنٹ دے رہی ہے تو یہ بھی اس کی پن نمبر تین پہ آگئی اور اسی کے اوپر ہم نے انپٹ دینا ہے تو یہی ہی ہام نے انپٹ کے لیے یہ دیکھیں ٹرانس فارمر سے ہماری انپوٹ اس کے اوپر لگا لیا تو اب دو پوائنٹس ہمارے پاس باقی بچے ہیں جہاں سے ہم نے آوٹ پوٹ لینا ہے تو وہ آوٹ پوٹ والے دو پوائنٹس تون کون سے ہیں آئی سی کی پن نمبر ٹو سے اور اس کے بعد یہ کامن جو نیکٹیو پوائنٹ ہے اس سے تو یہ آوٹ پوٹ کے لیے ہم نے اس کی ایک وائر لگا دی بلیک اب اس کی یہ ایک پازٹیف جہاں سے لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے اس دو سو بیس اوم کی ریزیسٹر اور آئی سی کی پن نمبر ٹو سے تو یہ ہمارے پاس دو پوائنٹ جو ہیں یہ آوٹ پوٹ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹس فلائی اب کس طرح کام کرے گی ملٹی میٹر کی نیکٹیو پراب جو ہے وہ ہم اس کے نیکٹیو پوائنٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور ملٹی میٹر کی جو پاسٹیو پراب ہے یہ ہم اس کے آوٹ پوٹ کے پاسٹیو وائر کے ساتھ لگا دیں گے اور ٹرس فارمر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ ہم نے ایسی لگا دیا تو اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ آپ نے کور کر لینا ہے پوائنٹس کو لگانے کے بعد تاکہ کوئی بھی نقصان کا خدشہ نہ رہے تو یہ ایسی دو سو بیس وولٹ والی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے ایسی وائر لگا دی جو کہ ہم نے ساکٹ میں لگا لی ہے تو اب اس کو ٹرس فارمر کو ہم کرنٹ دیں گے تو یاد رکھئے گا کہ ٹرس فارمر کو جب بھی ہم کسی بھی کمپننٹس کو جو بھی نیو پروجیکٹ بناتے ہیں اس کو ہمیشہ سیریز بورڈ میں استعمال کرنا چاہیے تو سیریز بورڈ کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن باکس میں دے رہا ہوں تو چلیئے اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ساکٹ میں لگاتے ہیں اس ٹرس فارمر کو ٹھیک ہے تو اس کو آن کریں گے تو دیکھیں آپ آن کرتے ہیں اس کی ایل لیڈی جو ہے وہ بھی آن ہو چکی ہے یہاں پہ کرنٹ کا کوئی ہمیں وہ ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ ڈی سی کرنٹ بہت تھوڑی مقدار میں یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں سیفٹی صرف یہ کرنی ہے کہ پوائنٹس کو جو ہے لیکس جو ہیں ان کمپننٹس کی وہ آپ اس میں شارٹ نہ ہو تو آپ وولٹ میٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم ویریے بل کو ویری کرتے ہیں اس کو بڑھاتے جاتے ہیں ایک طرف گھماتے جاتے ہیں تو وولٹ میٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے وولٹیج ہو گئے زیرو ٹھیک ہے تو ٹرس فارمر سے جبکہ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ چوبیس وولٹ کی وائنڈنگ استعمال کرتے ہوئے چوبیس وولٹ اس کے ڈی سی آٹ فٹ لیے تھے اور اس سرکرٹ کو ہم نے چوبیس وولٹ دیے تھے اب اس سے ہم چوبیس وولٹ ایک سے چوبیس وولٹ کے درمیان اس کو ویریبل کر سکتے ہیں اس ویریبل کے ذریعے اس کو ہم اڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک سے چوبیس وولٹ کے درمیان تو جیسے جیسے ہم لیڈی کو سوری ویریبل کو گھوماتے جائیں گے تو ویسے ویسے اب اس کے والٹیج انکریز ہونا شروع ہوتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے والٹیج بڑھنا شروع ہو گئے اور یہ دیکھیں آپ یہ تھرٹی والٹیج تک جا چکی ہے ہم نے چوبیس والٹ لیا تھا جبکہ میٹر ہمیں تھرٹی والٹیج جو ہے ڈی سی وہ شو کر رہا ہے جہاں پہ آپ اس کی ریڈنگ اگر دیکھ سکیں تو یہ تھرٹی والٹیج ہے اس سوئی کے نیچے یہ درہا اس کو میں پیچھے یہ دیکھیں یہ سینٹر والٹ تھرٹی والٹیج تک سوئی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوڈ نہیں ہے اس سپلائی کے اوپر جو ہی اس کے اوپر ہم لوڈ لگائیں گے تو یہ پورے ٹونٹی فور والٹیج پہ آ جائے گا تو لوڈ لگانے سے اس کا فرق پڑتا ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جیسے جیسے میں اس کو ڈیکریز کرتا جاتا ہوں والیم کو پیچھے ہٹاتا ہوں پیچھے بیک سائیڈ پہ گھماتا ہوں تو اس کے والٹیج ڈیکریز ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے میں اس کو والیم کو بڑھاتا ہوں اس کے والٹیج انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتی کہ تھرٹی والٹیج تک ٹونٹی فور والٹیج تک یہ چلے جاتے ہیں تو چلیے اس کے اوپر ہم کوئی اور چیز لگا کے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ ایک موٹر ہیٹ اس کو ہم لگا کے اس کے آوٹ پورٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو اس کو والٹ میٹر سے اتار لیتے ہیں تو چلیے اس کو لوڈ لگانے سے پہلے ہم اس کو ہیٹ سنگ کے اوپر لگا لیتے ہیں تاکہ اس کے ہیٹ کو کنٹرول کیا جائے یہ ہیٹ نہ ہو زیادہ آئی سی جو ہے تو یہ پورا سرکٹ آپ کے سامنے اس کو ہم نے ہیٹ سنگ پہ لگا لیا تو اب اس کے اوپر ہم لوڈ لگا کے یہ موٹر لگا کے چیک کریں گے موٹر کی پاسٹیف سائیڈ پہ ہم نے پاسٹیف کرنٹ دیا اور نیکٹیف سائیڈ پہ ہم نے نیکٹیف کرنٹ دیا تو اس کو لگاتے ہی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو بھی ہے تو اب اس کو ویریابل کر کے ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہوگی کہ جیسے جیسے ہم اس کے والیم کو بڑھاتے ہیں موٹر کی سپیڈ بھی بڑھتی جائے گی تو جیسے جیسے والیم کو ہم پیشے کی طرف گمائیں گے اس کی سپیڈ بھی کام ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ریگولیٹر ویریابل پارس فلائی بنانے کا طریقہ اس کو آپ ویریابل پارس فلائی بنا کے یوز کر سکتے ہیں اس کے والٹیج کم نے میں نے آپ کو بنا کے چیک کر رہے ہیں اس کے ڈیکریز کر کے انکریز کر کے الیم تین سو تیرہ جو ہے آئی سی کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کے بعد یہ تمام کمپننٹس اور تمام کنیکشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کیے ہیں اور اس کی اوپر ہم نے پریکٹیکل کے لیے ایک موٹر لگا کے اس کے سپیڈ کو بھی چیک کیا کہ وہ کیسے ڈیکریز چاہ انکریز ہو رہی ہے تو اس کو اگر آپ ایک امپیر کٹراز فارمر پر جوز کریں تو بہتر ہے تو اگر مزید آپ اس کو زیادہ امپیر کٹراز فارمر پر استعمال کرنا چاہیں تو اس کی کمپننٹس میں کچھ تبدیلی کرنے پڑے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل دبا کے آل پر کلک کر لیں تاکہ باقی آنے والی اتمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم لے ملتے رہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ